چیتن ہنس راج اگر بات کریں دوستوں چیتن ہنس راج کے بارے میں تو جو دھاک ورس سیریل میں انہوں نے آدم خان کا کردان نبھایا تھا اب یہ ایک کاؤن ورس کے ہو چکے ہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں انگلی آتی ہیں میگنہ نائیڈو اگر بات کریں میگنہ نائیڈو کے بارے میں تو جو دھاک ورس سیریل میں انہوں نے بے نظیر کا کردان نبھایا تھا ابھی یہ ہو چکی ہیں 42 ورس کی اور کچھ اس طرح سے یہ دکھائی دیتی ہیں انگلی آتی ہیں دوستوں اسبنی کالسکر اگر بات کریں اسبنی کالسکر کے بارے میں تو انہوں نے جودہ کبر سیریل میں مہامنگا کا کردان نبھایا تھا اور ابھی ان کی عمر تیس ورس کی ہو چکی ہے اور یہ کچھ اس طرح سے دیکھتی ہیں ان کے بعد انگلی آتے ہیں دوستوں پراکتیاگی اگر بات کریں پراکتیاگی کے بارے میں تو انہوں نے جودہ کبر سیریل میں سرف الدین کا کردان نبھایا تھا ابھی اسیہ تالیس ورس کے ہو چکے ہیں اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں نیچٹ آتے ہیں دوستو ناوید اسلم اگر بات کریں ناوید اسلم کے بارے میں تو دوستو انہوں نے جودہہک ورس سیریل میں ویرم خان کا کردان نبھایا تھا اور ابھی ان کی عمر دوستو ایک کاؤن ورس کی ہو چکی اس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے بار نیچٹ آتے ہیں دوستو لاوینا ٹنڈن اگر بات کریں لاوینا ٹنڈن کے بارے میں تو انہوں نے جودہہک ورس سیریل میں رکیہ بیگم کا کردان نبھایا تھا ابھی یہ 32 ورس کی ہو چکی ہیں اور کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں ان کے بعد نیچٹ آتے ہیں دوستوں روی بھاٹیا اگر بات کریں روی بھاٹیا کے بارے میں تو انہوں نے جو دھاک ورس سیریل میں سلیم کا کردان نبھایا تھا اور ابھی یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اور 2024 میں ان کی عمر 34 ورس کی ہو چکی ہے ان کے بعد دوستوں انگلے آتے ہیں یہاں پر گوپال سنگ اگر بات کریں گوپال سنگ کے بارے میں تو جو دھاک ورس سیریل میں انہوں نے بیریول کا کردان نبھایا تھا اور اس طرح سے دکھتے تھے ابھی یہ 40 ورس کے ہو چکے ہیں اور کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں ان کے بعد نیچٹ آتی ہیں دوستوں جو ہی اسلم اگر بات کریں جو ہی اسلم کی تو جو دھاک ورس سیریل میں انہوں نے جاکیرہ کا کردان نبھایا تھا اور کچھ اس طرح سے دکھنی تھی ابھی یہ 35 ورس کی ہو چکی اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں ان کے بعد نیچڈ آتے ہیں دوستو یہاں پر کلیانی چیتنی اگر بات کریں کلیانی چیتنی کے بارے میں تو انہوں نے جودہ اکبر سیریل میں سگونی بائی کا کردان نبھایا تھا اور ابھی یہ 35 ورس کی ہو چکی ہے اور یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں ان کے بعد دوستو نیچڈ آتے ہیں یہاں پر انوراک سرما اگر بات کریں انوراک سرما کے بارے میں تو جودہ اکبر سیریل میں انہوں نے مہرانہ پرتاب کا کردان نبھایا تھا اور ابھی یہ کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں پیتالیس ورس کے ہو چکے ہیں ان کے بعد نیکس آتے ہیں دوستو یہاں پر سوریہ سنگ اگر بات کریں سوریہ سنگ کے بارے میں تو انہوں نے جودہ اکبر سیریل میں یہاں پر راجہ ٹوڈرمل کا کردان نبھایا تھا ابھی یہ 38 ورس کے ہو چکے ہیں ان کے بعد نیکس آتے ہیں ہیرہ پرمار اگر بات کریں ہینا پرمار کی تو انہوں نے جودہ اکور سیریل میں انار کالی کا کردان نبھایا تھا اب یہ 32 ورس کی ہو چکی اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں نیچٹ آتے ہیں دوستویں آپ پر راجیب سکسینہ انہوں نے دوستو جودہ اکور سیریل میں راجہ بھارمل کا کردان نبھایا تھا اس طرح سے دیکھتے تھے اب یہ 60 ورس کے ہو چکے اس طرح سے دیکھتے ہیں نیچٹ آتے ہیں آیان جوبیر اگر بات کریں آیان جو بیر کی تو جو دھاک ورس سیریل میں انہوں نے چھوٹے سلیم کا کردان نبھایا تھا اب یہ سترہ ورس کی ہو چکے ہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے بعد نیسٹ آتے ہیں اسوک دیوالیا اگر بات کریں اسوک دیوالیا کی تو جو دھاک ورس سیریل میں انہوں نے ہوسیار کا کردان نبھایا تھا اب یہ پچھون ورس کے ہو چکے ہیں ان کے بعد نیسٹ آتے ہیں دوستو سوناکچی مورے اگر بات کریں سوناکچی مورے کی تو جودہ اکبر سیریل میں بکچی بانو کا کردار انہوں نے نبھایا تھا اب یہ اٹھائیس ورس کی ہو چکی ہیں ان کے بعد نیکس آتی ہیں منیسہ یادب اگر بات کریں منیسہ یادب کے بارے میں تو جودہ اکبر سیریل میں انہوں نے سلیمہ بیگم کا کردار نبھایا تھا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے انتیس ورس میں نیکس آتی ہیں پریانکہ سرما اگر بات کریں پریانکہ سرما کے بارے میں تو جودہ اکبر سیریل میں انہوں نے جاویدہ بیگم کا کردان نبھایا تھا اب یہ چونتیس ورس کی ہو چکے ہیں اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں ان کے بعد نیکش آتے ہیں دوستو لوکیس راجعوت اگر بات کریں لوکیس راجعوت کی تو جودہ اکبر سیریل میں انہوں نے اکبر کے خاص عدگاہ کان کا کردان نبھایا تھا اور اب یہ چھانیس ورس کے ہو چکے ہیں کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں نیکش آتے ہیں دوستو آپر نتاسا سنا انہوں نے دوستوں جو دھاک ورس سیریل میں رانی مینا باتی کا کردان نبھایا تھا اب یہ بابن ورس کی ہو چکی ہیں اور کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں ان کے بعد نیشت آتے ہیں دوستوں یہاں پر انکت رائجادہ انہوں نے دوستوں جو دھاک ورس سیریل میں مان سنگھ کا کردان نبھایا تھا اس طرح سے دکھتے تھے اب یہ انتیس ورس کے ہو چکے ہیں اور کچھ اس طرح سے یہ دکھائی دیتے ہیں نیکس آتی ہیں دوستو یہاں پر انکیتہ دوبے اگر بات کریں انکیتہ دوبے کی تو انہوں نے جودہ اکبر سیریل میں موتی بھائی کا کردان نبھایا تھا اب یہ تیتیس ورس کی ہو چکی ہیں اور یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں ان کے بعد دوستو نیکس آتے ہیں یہاں پر پرنام مصرہ اگر بات کریں پرنام مصرہ کی تو جودہ اکبر سیریل میں انہوں نے مرجا حاکم کا کردان نبھایا تھا اب یہ چونتیس ورس کے ہو چکے ہیں اور یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں دیکھ سکتے ہو نیشٹ آتے ہیں دوستوں رجاٹ ٹوکس اگر بات کریں رجاٹ ٹوکس کی تو جودہ اکبر سیریل میں انہوں نے اکبر کا کردان نبھایا تھا اور کچھ اس طرح سے دکھتے تھے اب یہ بتیس ورس کے ہو چکے ہیں اور یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں نیشٹ آتی ہیں دوستوں یہاں پر پریدی سرما اگر بات کریں پریدی سرما کی تو انہوں نے دوستوں سیریل میں جودھا بھائی کا کردان نبھایا تھا ابھی یہ 35 ورز کی ہو چکی ہیں اور کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں سیریل میں آپ کا فیبریٹ کریکٹر کون ہے کمنٹ میں ہم کو ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو